حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر سرکار خطیب العیمان مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی عالی اللہ مقاومہ کی روح کو اور وہ مومنین جو اس سال کی مجالس سے قابل یہاں مجالس میں شرکت فرماتے رہے تھے اور اب بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں پہ وستہ ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو حدیان سواب فرماتے ہیں موسیقی اوز باللہ السمیح العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محبوب رب المغربان بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم ازاداران و ماتنداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام و السلام اور مرے قدیمی اور عظیم کرم فرما محترم سامعی الحمدللہ اس قدیم اور عظیم اشرائے مجالس کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماتوں کی بارگاہ میں یہ تیرہ سو چوتیس کے اس اشرے کا عنوان انشاءاللہ کائنات کے وارث اور قرآن مجید رہے گا یعنی ہم کلامِ الٰہی کی عظیم آیات کی بنیاد پر یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ اللہ نے اس کائنات کا وارث اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا صاحبِ اختدار اور مختار کن بندوں کو بنایا ہے تاکہ مقصرین قدم گھٹے اور ان کو زندگی کی تلخیہ محسوس ہو اور وہ یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہلِ بیعت کے فضائل سے اور ان کے مناطف سے ٹکرانے کا کیا سمرہ ہوتا ہے اور کیا نتیجہ ہوتا ہے تو مسلسل آپ کی خدمت میں یہ افکار یہ معروضات اور یہ نکاح پیش کیے جاتے رہیں گے قرآنِ مجید کے پیتیسویں سورے یعنی سورہِ مبارکہِ الفاتر کی بتیسویں آیت عنوانِ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد ہوتا ہے ہم نے سرکارِ ختمی مرتبت کے بعد حضورِ سرورِ کونین کے بعد امامُ الانبیاء اور سید المرسلین کے بعد اس کائنات کو بے وارث نہیں چھوڑا اس کائنات کو بے محافظ نہیں چھوڑا اس کائنات کو بغیر نگران کے اور بغیر والی کے نہیں چھوڑا ہم نے اپنے جان اپنے روح اپنے حبیب اپنے محبوب سرکارِ دو عالم کے بعد اس کائنات کا وارث اس زمانے کا وارث اس کونین کا وارث اس یونیورس کا وارث اس کشور کا وارث اس جہان کا وارث اس دین کا وارث اس نظام کا وارث اس سسٹم کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے انبیاء و مرسلین میں سے چل لیا جن کا ہم نے انتخاب کیا یعنی پیغمبر کے بعد حضورِ ختمی مردمت کے بعد سرکارِ دو عالم کے بعد اس کائنات کا نظام اس کائنات کی باگ ڈور اور اس کائنات کی نگرانی ہم نے ان معتبر مضبوط متحر پاکیزہ اور ید اللہ ہی ہاتھوں میں دی جن کو ہم نے ہر طرح سے مصطفیٰ بنایا جن کو ہم نے ہر طرح سے منتخب کیا سیلیکشن کیا جن کا ہم نے تائین کیا تقرر کیا غور کرنے کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے اللہ اس آیت میں دو باتوں پر زور دے رہا ہے ایک آرسنا ہم نے وارث بنایا اور دوسری بات ہے استفینا ہم نے مصطفیٰ بنایا یعنی مصطفیٰ بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور وارث بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور کہے کا وارث بنایا سمہ آرسنا کتاب ہم نے کتاب کا وارث کتاب سے مراد کائنات کتاب سے مراد یہ زمانہ کتاب سے مراد پوری کائنات کا نظام اور سسٹم اللہ کے علاوہ جو بھی وجود ہے وہ کتاب ہے اس کتاب کا وارث اللہ نے اہلِ بیت کو بنایا یعنی ساری کائنات کو دائرہ اختدار اہلِ بیت میں رکھا اب جو اہلِ بیت کو تسلیم کر رہا ہے وہ انسانیت کے دائرے میں ہے ورنہ قداری اور بغاوت کے دائرے میں ہے سلوات پڑ دے محمد وعالِ محمد میں یہ موضوع اچھی طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ قرآن کی آیات کو سہارا بناتے ہوئے آہستہ آہستہ کل لوگوں کو ہم نے وارث بنایا کل لوگوں کو ہم نے نگرہ بنایا محافظ بنایا مالک بنایا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ انوان سن کر ہی تڑپ جائیں گے کائنات کے وارث اور کائنات کے مالک ایک خطہِ عرض کے مالک نہیں ایک ٹکڑے کے وارث نہیں کائنات کے وارث آلمین کے وارث پورے یونیورس کے مالک ہم نے کس کو بنایا کون افراد ہے وہ استفینہ جنہیں ہم نے چل لیا جنہیں ہم نے منتحہ کر لیا استفینہ استفا کے بہت سارے معنی ہیں استفا کے معنی ممتاز بنا دینا استفا کے معنی سپیریئر بنا دینا استفا کے معنی بلند بنا دینا استفا کے معنی صاحبِ رشا و رفت بنا دینا استفاقِ مانا صاحبِ شوقت بنا دینا استفاق کا مطلب کیا ہے جو برتر ہو جو اولا ہو جو افضل ہو جو بہتر ہو جو اولا ہو جو سب کا مولا ہو بھور کر یہ عذاب ہم اسی کو وارث بنائیں گے توجہ ہے نا ذرا سی آیت واضح ہو جائے آپ کے سامنے ان لوگوں کو مصطفیٰ بنایا مصطفیٰ کے مانا جہاں بہت سارے ہیں وہاں پر اللہ نے خود قرآن ہی میں وضاحت کے ساتھ لفظِ استفاق کو پیش فرمایا ہے یعنی جو کردار جو ذات جو پرسنارٹی جو مضجود جو ہستی جو شخصیت بے عیم ہو بے دام ہو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں ہر اعتبار سے بے عیم ہو بے نقص ہو جس میں کوئی کمی نہ ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو جس میں کوئی عیم نہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں یعنی پہلے ہی بنانے پر اللہ نے قرآن پڑھنے والے مسلمان کو بنا دیا ہے کہ ہم اپنے دین کا وارث بے عیم لوگوں کو بناتے ہیں عیم دار لوگوں کو نہیں بناتے جہاں عیم ہو جہاں کسی قسم کا کوئی نقص ہو کوئی دھبا ہو کوئی خامی ہو وہاں پر وراثت نہیں جائے گی وہاں پر استفاہ نہیں جائے گا ہم ان بندوں کو مصطفیٰ قرآن نہیں دیتے اب مصطفیٰ کہاں نے جنہیں ہم نے منفرد بنایا ہر اعتبار سے انہیں ہم نے سپیریر بنایا ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے عام بندوں میں سپیریر نہیں بنایا عام بندوں میں ممتاز نہیں بنایا عام بندوں میں منفرد نہیں بنایا نبیوں میں مرفری رسولوں میں مرفری یعنی جن کے جیسے رسول بھی نہ ہو ہمتا جا رہا ہے جن کے جیسے نبی بھی نہ ہو یعنی جن پر رسالت کا دھوکہ نہ ہو نبوت کا دھوکہ نہ ہو الویت کا دھوکہ ہو اللہ کا دھوکہ ہو جو اپنی بندگی میں بھی اور اپنی عبدیت میں بھی اللہ نظر آتے ہو ایسے کرداروں کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا اور کریں گے آپ شاید آپ تک میری بات نہیں پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے تو ظلوات پڑھئے محمد وآلہ وآلہ آگئے اور بہتر ظلوات پڑھئے محمد وآلہ ایک لفظ دیا ہے اللہ نے کائنات کا وارث اور کائنات کا مالی اور کائنات کا مختار ہم نے کیسے بندوں کو بنایا جو نبیوں سے بہتر ہیں جو مرسلین سے بہتر ہیں باد محمد اور باد خدمی مرتبت وہی آئیں گے اس بند سبت غور کریے گا جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے ہر پیغمبر سے بہتر ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ نے جنہیں ممتاز بنایا انہیں ہر صورت میں ممتاز بنایا ہر صورت میں منفرید بنایا زمانے سے ڈیفرینڈ بنایا ارے بھائی پیدا ہم بھی ہوتے ہیں آپ بھی ہوتے ہیں خلفہ بھی پیدا ہوئے سہادی بھی پیدا ہوئے عزواج نبی بھی پیدا ہوئی خلفہ بھی پیدا ہوئے مگر جو بھی پیدا ہوا اس دنیا میں کچھ خانیاں ساتھوں نے لے کے paneیاں ہر پیدا ہونے والا اس کائناتر جب پیدا ہوا تو کم از کم تین نجاستیں ساتھ لائے جب پیدا ہوا خود نجیس پیدا ہوا کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ماں نجیس اور جس جگہ پر پیدا ہوا وہ جگہ نجیس لیکن جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا یہ ہے مصطفیٰ سنوات پہلے محمد و آل محمد انفراز سمن میں آرہا ہے زبور کریے گا بڑے مقامات آئیں گے قرآن میں سیلیکٹیڈ کریکٹرز سیلیکٹیڈ پرسنالٹیز تو جو تھا رہا سپیریئر پرسنالٹیز وہ جو سب سے بلند نیابند خدا جن پر زیب دیتی ہو جا نشیدی پروردگار جن پر مختقار کرتی ہو ناز کرتی ہو ایسے لوگوں کو اللہ نے باد محمد مصطفیٰ کہا مصطفیٰ منفرگ جو بلکل ہر طرح سے منفرگ ذات میں منفرگ صفات میں منفرگ کردار میں منفرگ ولادت میں منفرگ پرورش میں منفرگ گھرانے میں منفرگ توجہ چاہنا نہیں سمجھ رہا آدت میں منفرگ نشیدی پرخات میں منفرگ گفتار اور رفتار میں منفرگ جن کی ولادت بھی ہم سے آلد ہو تو جو جا رہا ہماری ولادت اور ہے اور مصطفیٰ بندوں کی ولادت اور ہے ابھی عرض کیا نا ہماری ولادت میں تین ہوئیوں تین نقائس تین گمیاں تین غامیاں میرے 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 وہ جنہ نجس جہاں پیدا ہوا یہ ہیں عام بندے چاہے چدرے بھی بڑا ہو تین نجاستوں سے نہیں بس سکتا خود نجس ماں نجس وہ جگہ نجس جہاں پیدا ہو لیکن جب مصطفیٰ پیدا ہو خود بھی پاک خود بھی پاک وہاں پڑھ دے وہاں پڑھ دے وہاں پڑھ دے وہاں پڑھ دے یہ دمہی نہیں پڑھ لی بھائی بھائی میرے بزرگوں میرے دوستوں میری اسم طاہر اور پازی پاکیزہ قوم کے نونے حالوں بڑی زہریلی ہواے چل رہی ہیں عقائد کو خراب کرنے کے لیے بڑی تحریکیں چل رہی ہیں تو جو کی جائے گا میری آپ کی سارے ساملین کی اور سارے زاکرین کی کچھ ذمہ داریاں دو چند ہو گئی ہیں اب ذرا پڑھ کے ذمہ داریاں ظاگور کریے گا تابتل والدتو والمالدو ومالدوہا یہ تین ایسے ہیں جہاں طہارت کی انتہا ہے بیتا بھی پاک میرا مولا پاک مولا کی والدہ گرامی پاک جہاں پیدا ہوئے وہاں پاک تاجو چارہ مجھے کسی اور کا پتہ نہیں کس حالت میں پیدا ہوئے کس طرح پیدا ہوئے اللہ جانے اللہ نے تو زمانے کو دکھا دیا کہ اب تو سنالو کتنے پاک ہیں ارے میں اپنے گھر کی دیوار میں دروازہ بنا کسی اور کسی اور کی ولادت کا مظاہرہ کسی اور کے سامنے نہیں ہے مجھے کیا پتہ ابراہیم کہاں پیدا ہوئے مجھے کیا معلوم موسیٰ کہاں پیدا ہوئے اور جو چاہ رہو متحرہ پاک ہیں مگر اس طرح جائے ولادت ظاہر نہیں ہے جیسے علی کے لیے تو جو کی جگہ ارے اپنا ارے اپنا گھر ہی کتنا پاک سا مولی تھی کتنی پاک سی ماں کہ جن کے لیے بندوں کا گھر بس نہیں ہوا نہیں سنا آپ نے یعنی پاکیزگی کی شدت پھر سنیے اگر جملہ آپ گوارہ کرے اور گوارہ کرنا پڑے گا دل سے لگائیے گا یہ ماں اور یہ بیٹے دونوں اتنے شدت تحارت پاہیں تحارت کی اتنی بلندی پاہیں تو جو چاہ رہا ہوں یوں تو مریم بھی تاہیر عیسیٰ بھی تاہیر انبیاء بھی تاہیر ربوتیں بھی تاہیر رسالتیں بھی تاہیر مگر میرے علی اور فاطمہ بندی اصد کی تحارت کا جواب نہیں ہے یہ ایسے تاہیر ہیں کہ انہیں اللہ نے بندوں کے گھر میں زاہیر نہیں کیا اس گھر میں زاہیر کیا جس کو ابراہیم اور اسماعیل سے بنوایا اور گر یہ کون ابراہیم کیسا ابراہیم بھائی یہ کوئی معمولی بات ہے گھر کی اہمیت میمار سے ہوتی ہے تاج میل بنایا تھا کسی میمار نے تو جو چاہ رہا ہوں گیٹوے انڈیا بنایا کسی میمار نے اگر آپ ہسٹری کے پنے اُلٹے تو ان میماروں کو سامنے لائے جائے گا انامات ملے بڑے اپنے زمانے کے ماہر سے بہت اوچے تھے مگر اوچے تھے منتقل نہیں تھے اللہ نے کعبہ بنانے کے لئے تو جو چاہ رہا ہوں کعبہ بنانے کے لئے کائنات میں چودہ معصومین کو چھوڑ کر سب سے بڑے انسان کو ڈوڑا میں مذہب بدل دوں اگر ابراہیم سے بڑا کوئی انسان مل جائے میرے بات ہی نہیں پہنچ رہی آپ شاید آپ سمجھ رہے کی کوشش نہیں کر رہے ایسا لگ رہا ہے پہلی بار تشریف لائے مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں آلے بھائی کعبہ کسی سے بھی بنوا لیتا کوئی بھی بنا لیتا جبریل آنکہ بنا دیتے میکہ بنا دیتے اسراویل آ جاتے فرشتے آ جاتے ارے جن فرشتوں سے زمین آسمان بنوا لیا کیا کعبہ نہیں بنوا سکتا تھا ارے جنت کے میمار فرشتے ہی تو ہیں تو جو جنت بنائے کیا وہ کعبہ نہیں بنا سکتے کہ ہموش جہاں اور بلند کردار کی گنجائش نہ رہ جائے اسے میں ہمارے کعبہ بناوں گا نہیں سمجھے آپ تاکہ یہ بے وقوف مسلمان سمجھ رہے کہ جب بنانے والا ایسا ہے تو پیدا ہونے والا ہونے والا ہونے والا پرے پہ PL سمجھ رہے سمجھ سر پہ انے والا ماشاءاللہ غور کریے گا یعنی بنانے والا میمان دیواریں بلند کرنے والا بھی منتخب کر کے لائے گیا اور وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ انتخاب کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو یہ تو ولادت خانے کی عظمت ہے غور کریے گا یہ تو ولادت خانے کی عظمت ہے علی نازل کہاں ہو رہے ہیں علی آ کہاں رہے ہیں ابراہیم سے گھر بن گایا میں یہ عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ جسے مصطفیٰ بنا دے اللہ اسے ہر طرح سے منفرد بنا دیتا ہے ہر طرح سے منفرد ہماری غلط فہمی ہے معلومات کی کوتا ہی ہے ہمارے یہ نالج کی کمی ہے ہم جانتے نہیں پڑتے نہیں حقائق کو تلاوت نہیں کرتے آیاتِ قرآنی کی قرآن نہیں کرتے ان کے اندر اتر کے نہیں دیکھتے عظمتِ اہلِ بیت کی طرح ہم بڑھ کے نہیں دیکھنا چاہتے توجہ کرے ہیں علی بھائی اللہ نے ولادت کا ایک سسٹم رکھا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے جو بھی دنیا میں ہے اللہ کے علاوہ اسے پیدا ہی تو ہونا ہے وہ پیدا ہوا ہے آدم سے وجود میں آیا ہے نا تو ہر ایک کوئی ادم سے وجود میں آیا چاردے محصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں اور گریہ گاب جتنے بھی ہیں پہلے نہیں تھے بعد میں آئے نا تو ایک سسٹم ہے نا ولادت کا آپ سبھوں سسٹم کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھا چاہتا بہت اچھا غاندان بڑا ہونچا رفت والا شان والا مشہور زمانہ بڑی سلیقے بن لڑکی بیٹے کی نسبت آگئے آپ نے شادی کر لی شادی کر کے رخصت کر کے دلہن کو گھر پہ لے آئے صبح کو اتنا ملی کہ ماشاءاللہ دلہن ماں بننے والی ہے بتائیے کیا حشر ہوگا بتاتے مجھے میں پوچھا چاہ رہا ہوں ایک مثال دے کے بہت بڑے مرحلے کو تہ کرنا چاہتا ہو آپ نے تو نسبت جو لگائی تھی آپ نے جو شادی کی تھی بیٹے کی بڑا گھر دیکھ کر بڑا خامدار دیکھ کر روحل فیملی دیکھ کر تو اپنی نسبت کو ابھارا تھا نا مگر سب ہتم ہو گیا لڑکی صبحوں کو ماں بن گئی ارے خوشیاں بنائیے بہت جلدی بن گئی ماں کہیں جانا بھی نہیں پڑا جو جا رکھا نہیں نظام تخلیق کے خلاف ہے بہت توجہ چاہ رہا ہوں تخلیق کے سسٹم کے خلاف ہے تو کیا ہے تخلیق کا سسٹم ذرا سی زہمت ہوگی کیا ہے نظام تخلیق کیا ہے ولادت کا نظام انتظام سسٹم کیا ہے سنت سیرت قانون طریقہ راستہ جاندہ طرز انداز دنگ کیا ہے ولادت کا اللہ نے کیسے رکھا ہے ولادت کو آئیے چلتے رہے سورہ مومنون تئیسوہ سورہ توجہ چاہ رہا ہوں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا مِنْ سُلَالَةِ مِنْتِی ہم نے سب سے پہلے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا یعنی جو پہلا انسان ہے ظاہر بظاہر جس کا کوئی باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے حضرت آدم کا کوئی باپ نہیں ہے کوئی ماں نہیں ہے تو کیسے پیدا کیا کہ مٹی کا جوس نکالا عدر نکالا سلالا خلاصے زمین سے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا کس کو پیدا کیا آدم کو آدم منفرد ہے ولادت میں تو جو چاہ رہا ہوں ماں کا ذریعہ نہیں باپ کا سہارہ نہیں یہ نظام تخلیق اللہ نے وہی پہ ختم کر دیا آدم کو پیدا کر کے اور سنتِ مستقیبہ بنائی سممہ جا اللہ ہو نطفتر فی تراری مکی پھر ہم نے ہر بچے کی ولادت کا سسٹم یہ بنایا کہ نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پہ رکھا جس کو شکہ میں مادر کہتے ہیں سممہ خلقنن نطفتہ پھر ہم نے نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا سممہ خلقنن علقتہ مزگتر پھر ہم نے گوشت کے بے جان لوتھڑے کو جاندار لوتھڑا بنایا فرغلقن المزگتہ اعظامر پھر ہم نے جاندار گوشت کو ہدیوں میں تبدیل کیا سممہ کسونل اعظامہ لہمر پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا لباس مر دیا کتی منزلوں سے گزرا انسان نطفہ علقا مزگا اعظام گوشت کا لباس پھر انشانہ ہو خلقن آخر چھ منزلوں سے گزرا اب کوڑی بھی بچہ ان چھ منزلوں سے گزرے بغیر دنیا میں نہیں آسکتا اس کے لئے چاہیے نومہ شکر مادر میں نطفہ ہوگا علقا بنے گا مزگا بنے گا ہڈیا بنے گا گوشت چڑھے گا خلقت آخر بنے گا پھر انشانہ بنے گا پھر پیدا ہوگا نومہینے میں پیدا ہوگا یہ ہیں ہم اور آپ جو نومہینے میں پیدا ہوں لیکن اللہ جنہیں مصطفیٰ بنا دے جبرئیل آ کے کہے بی بی ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور نورِ الٰہی دے اور عیسیٰ نومہینے میں پیدا ہو جائے جب آپ بولیے ذرا سمجھئے میں کہا جہاں رہا ہوں عجیب بات ہے ساری دنیا کا سسٹمِ تخلیق کیا ہے نظامِ ولادت نومہینے اتنی بڑی بھاری بات تو نہیں مانے گئی جو سمجھ میں نے آئے میں ایک خطے امتیاز کھیچ رہا ہوں خلادہ فرمائیے ہر ایک کوئی کب پیدا ہوگا نومہینے میں چھے منزلوں سے گزرے گا ادھر جبرئیل کھڑے ہیں ادھر کا بی بی لو مریم سے اور تین نوائے تھے ایک گھنٹہ تین گھنٹہ نو گھنٹہ شکمِ مادر میں نورِ عیسیٰ رہا اب مکمل بندہ ہو کے مصطبہوں کے پیدا ہو گیا اب مجھے بتاؤ یہ نو گھنٹے میں کیسے پیدا ہو گیا تمہاری تخلیق اور ہے اس کی تخلیق اور ہے آپ خاموش ہیں مجھے تحجب ہو رہے ہیں ارے ہر بچہ نو مہینے میں پیدا ہو اور جنہیں اللہ مخصوص بنائے ان کے لئے مدت کی قید نہیں ہے ان کی ولادت کا نظام الگ ہے ان کی تخلیق کا انداز الگ ہے بتاؤ مسلمانوں علماء بتاؤ یہ نو مہینے میں چوکر سے پیدا ہوا کہا رہ صاحب یہ عمر ہے اس کی تخلیق میں زیادہ ذہن کو نہ اُلٹھاؤ یہ تو اللہ کا کمال ہے محجزہ ہے شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی جب تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ عمر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی جب تمہیں یہی نہ پتا چلا کہ عمر کیسے پیدا ہوتا ہے تو عقل کے اندھو یہ کیسے پتا چلے کہ اولین عمر کیسے پیدا ہوتا ہے محمد کیسے پیدا ہوتا ہے اور بہتا سروار پڑھئی جے پیچھے آنے والوں کو زہمد رہو اللہ محمد وہی محمد بہتا سروار پڑھئی جے پیدا یہ کوئی معمولی گفتبو نہیں ہے اس کو بڑے بڑے خطرناک لوگ سنیں گے اور میں چیلنج کر کے پہن رہا ہوں آپ خاموش رہیں تو رہیں لیکن لوگوں کے دل خاموش نہیں رہیں گے جب سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے ارے قرآن اس طرح بھی گفتگو کرتا ہے جنہیں اللہ مصطفیٰ بنا دے ان کی ولادت ان کی تخلیق ان کا ظہور ان کا تمام کا تمام زندگی کا سسٹم ہی الگ ہے انہیں اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا وہ دیکھنے میں تو ہم جیسے ہیں اب آپ پڑھے لکھے لوگیں میں کیا کروں میں روایت کو ٹیچ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں آیت ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھنے میں ہم جیسے ہیں اچھا ہم جیسے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ ہم ہو گئے نہیں سمجھے آپ اور کریے گا پھر قرآن بڑی پریشانی ہو جائے گی جن لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہے نا کہ محمد ہم جیسے علی ہم جیسے اہلِ بیعت ہم جیسے یہ کوئی اکسٹران نہیں ہے ان کے با فضیلت کوئی مستضاد صفت نہیں ہے منقبت نہیں ہے یہ کے پاک کوئی درجہ نہیں آئے بڑا اتنا زیادہ جو یہ ہماری بشریت سے الگ ہو جائے یہ تو ہم ہی جیسے ہیں بلکل ہم ہے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قرآن میں ایک آیت جب حضرت مریم کے پاس جبرائیل آیا تصریح ہے قرآن میں اپنی طرف سے نہیں جائے رہا ہوں ذرا دماغوں کو کھول لیجے اور سماتوں کی ونڈوں کو بلکل اوپن کر لیجے تاکہ بات سمجھ میں آئے حضرت جبرائیل کوئی چھوٹی چیز ہے قرآن لانے والا دوریت لانے والا زبور لانے والا انجیل لانے والا بارگاہ الہی کا مقرب سید الملائکہ امین وحی تو جو چاہنا ہوں جس کی اطاع ہے سب فرشتوں پر واجب سارے فرشتوں کا سید و سردار وہ آیا حضرت مریم کے پاس اور آنے کے پاس اب اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ریفرنس دے دو آیت کا تاکہ یاد رہے سورہ مریم انیس و سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر سترہ سیونٹین دھجو چاہ رہا ہوں ان آج کے مولویوں کو بتا دو کہ ذرا قرآن ہی پڑھ لو اور گیجے گا درباری روایتوں میں کہاں اُلچے بے ہو اور گریے گا منافقانہ روایتوں کو ٹج نہ کرو یہ دیکھو قرآن اس قرآن پر کسی کا شک نہیں ہے حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا بہت پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اس لئے مجھے بھی سکون ملے گا سرد مل جائے گی میری بات محتبر ہو جائے گی اب ذات کمال یہ ہے کہ پرودگار کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا روح سے مراد روح الامین حضرت جبرائیل سب کے ترجمے پڑھ لو ہر مسلمان فرقے کا قرآن پڑھ لو ترجمے کے ساتھ یہی لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو مریم کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا آج جبرائیل حضرت مریم کے پاس تو قرآن کہتا ہے فَتَمَسَّلَ لَحَا تمثلہ تمثل سے بنا ہے مِسْل بن جانا حضرت جبرائیل کے لئے لکھا فَتَمَسَّلَ لَحَا بَشَرًا سَوِيَا وہ مریم کے پاس یہ کوئی قرآنی نہیں ہے تو جو چاہ رہا ہوں یہ فرشتہ ہے روح روح الامین ہے کیا فرشتوں کا سردان بن جا گیا تمثلہ لَحَا بَشَرًا سَوِيَا حضرت مریم کے سامنے یہ مِسْلِ بَشَرًا مِسْلِ بَشَرًا ارے اڑھ جائیں خدا کی قضاء قیامت کی بات کہہ رہا ہوں مجھے پورے قرآن میں کہیں پر یہ دکھا دو تو مذہب بدل دو جب محمد مصطفیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں بشَر ہوں ہر جگہ پہ یہی کہا اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ مِسْل رَكْا ہے ارے زیتے رہیے خدا کی قضاء سلامت رہیے پیغمبر اسلام نے جا بھی کہا ہے یہی کہا نا بشَرُمْ مِسْلُكُمْ میں مِسْلِ بَشَر ہوں بشَر نہیں ہوں جبرائیل بھی مِسْلِ بَشَر محمد بھی مِسْلِ بَشَر تو اگر جبرائیل بشَر بن گیا تو محمد بھی بشَر اور اگر جبرائیل بشَر نہیں بنا مِسْلِ بَشَر ہوگے بھی نہیں سمجھ رہا تو جبرائیل کا آقا کیسے بشَر بن گیا اللہ فرمائے آپ سوچ لیا آپ نے کہا نہیں سوچا جبعیل تمثلہ بابِ تفاؤل سے مثل بن جانا تمثل مثل بن جانا جیسا ہو جانا ہونا نہیں خالی ظاہر ہو جانا تو اہلے وی جسمانی حیاء قلوے اور شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں ورنہ ہے تو کچھ اور نہیں سمجھے یہ بشری شکل میں ہم سے معنوسیت کے لئے ہم پہ رحم و کرم کر کے یہ ظاہر ہو گئے ورنہ یہ ہے تو کچھ اور یہ جب اپنی اصلیت میں ہوتے ہیں تو یبریل بھی پوچھتا ہے یہ کون ہے سمجھ میں نہیں آتا سنوات پر دے محمد و آل و آمد یہ حضور بس مجھتا ہوں تو بشر ہونا آر ہے اور مثل بشر ہونا آر ہے جبریل ہے جبریل ہے نسل بشر کیا ہے نسل بشر اللہ و اللہ عوم 같습니다 معلوم ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے تو بشر ہو نہ ہو رہے ریل بشر اور مثلِ بشر اونگا صاحب مثل ہی کیوں کہا رسول اللہ نے اپنے آپ کو مثل ہی کیوں کہا اور چونکہ بڑی بڑی کھوپڑیاں میرے سامنے بیٹھئے قوم کے مشہور نمائندہ شخصیات اور سیلیکٹڈ لوگ میرے سامنے میں ایسی بات تھوڑی کہوں گا جس میں کوئی گنجائش ہو یا پکڑنے میں آ جائے اونگا صاحب یہ کہا ہی کیوں رسول نے کہ میں تم جیسا بشر ہوں پھر میں منبر سے کہا رہا ہوں رسول نے کہا ہی نہیں رسول نے نہیں کہا کفر کہا مطلب اللہ نے کہا قل نہیں سمجھ رہا رسول نے نہیں کہا ایبسلوٹلی نہیں ہے معاملہ اند طول نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں ہے نبی نے کہا قل میرے حبیب ذرا کہتو دو انا بشرم نسلوکم میں تمہیں جیسا بشر ہوں اس کی کیا ضرورت پڑی قل اللہ نے قل کیوں رکھا درمیان میں انسانوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جس محمد کو بھیج رہا ہوں وہ بشر ہے تم جیسا یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا یہ کیوں کہا محمد تو کہہ دے میں کہنا چاہنا ہوں غور کریے گا اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں جو تمہیں نبی بھیج رہا ہوں رسول بھیج رہا ہوں یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے یہ کوئی مستضاد نہیں ہے یہ کوئی منفرید نہیں ہے یہ کوئی ممتاز نہیں ہے یہ کوئی سپیریر نہیں ہے یہ تو تمہیں جیسا بشر ہے تو اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا تو پھر بشریت پہ محور لگ جاتی اگر اللہ کہتا نبی سے کہا تم کہہ دو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ممبر پر بات کے گاؤ انہیں بھائی میں تو کچھ جانتا ہی نہیں مقامیں ان سے مقامیں انکسار بھی تو کوئی چیز ہے جیسے میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا مگر آپ کہہ دو آج کا پاگل مولوی دیوانہ جن کے ذہن مالے حرام کھاتے کھاتے اندھے ہو گئے آنکھیں نہیں ذہن ذہن اندھے ہوئے ہیں اور اگر ذہن اندھے نہ ہوتے تو تبرکاتِ عزا کے سامنے امامیں رکھ کے نہ آتے کوئی اترانی نہیں تبرکی اگر اندھے ذہن اندھے ہو گئے غور کر یہ نہ قلاب حرمائے عجیب منزل ہے اندھے ذہن آج کل کہتے ہیں جیسے مولا نے ایک جملہ کہا انا عبدون من عبید محمد اب لے اڑی مولوی جماعت مولوی تولا لے اڑا ان مولویوں کو بائی کیا جا رہا ہے خائر کیا جا رہا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں خسینِ مجلوم علیہ السلام کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یورپ بھر کی اطلاع امریکہ بھر کی اطلاع ان مولویوں کو خریدا جا رہا ہے اور بلایا ہی شرط پہ جا رہا ہے کہ فضائن نہیں پڑھو گے سوچئے گا اور میں اس قوم کا بھی کسی روح تذکرہ کروں گا ممبر سے جو قوم ہماری شیعت میں ناسور ہے جو مقصر مولویوں کی پرورش کر رہی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا سب کا پتہ بتاؤں گا ایڈرس بتاؤں گا ایسا نہیں ہے ہر ایک کو ننگا کروں گا اس لیے کہ میں کسی کے باپ سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں نہ میں وظیفہ خور ہوں میں وظیفہ خور نہیں ہوں اکیلے دمپے بھی لگ لیتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ مولائیوں کی وحدت ہے اتحاد ہے سب مل کے سامنے آئے ہیں ہر ایڈرس مولا ان کی یونٹی کو اتحاد کو سالم رکھے قیم و دائم رکھے اور مضبوطی عطا فرمائیں اور جو لوگ ان سے منصرک نہیں ہیں ان کو بھی توفیق دیں کہ وہ بھی منصرک ہو جائیں آپ کسی مقصر کو نہ پڑھا جائیں کمال ہے تو اچھو کی جائے گا مولی پورا ٹولہ لے اڑا میرے مولا کے جملے کو ہر مجلس میں پڑھا ساتھ کہ دیکھیں حضرت علی غلام ہے حضرت علی نے خود کائنہ محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہو غلام کا ترجمہ اردو میں بھی غلامی کر دیا حالا کے کسی لغت میں عبد کا ترجمہ غلام نہیں ہے میمبر پہ بولنا ہوں عربی جانتا ہوں پندرہ برس کی عمر سے عربی میں قصیدے کہتا ہوں یہ ٹوپی اور شیروانی کا مسئلہ نہیں ہے نہ جانے کتنے شاگیر دمامے والے ہیں نازمیاں میں پڑھایا ہے ہر تخت کے اوپر بات کر اور کریے گا یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کبھی نہیں میں نے بیان کیا تو جو کہ رہے آپ عبد کے معنی غلام ہی نہیں غلام بھی عربی کا لفظ ہے اور عبد بھی عربی کا لفظ ہے واتر کا ترجمہ واتر کریں گے کیا پانی کا ترجمہ پانی کریں گے اور یہ ترجمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کو منتقل کرنا تو مولا کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلاموں بتاؤ ترجمہ کر رہے ہیں اور یہ غلام تو خدر بھی کا لفظ ہے مولا نے یہ کہا گا اگر انا غلام من غلمان محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلاموں مولا نے کہا ہے انا عبد من عبید محمد محمد کے بہت سارے عبید ہیں عبد عبد میں بھی ان میں سے ایک ہوں جاؤ جس کا دلچہہ لغت دیکھ لیں الابد لم یفارق مولا ہو عبد اس ذاتِ گرامی کو کہتے ہیں جو اپنے مولا سے ایک منٹ کو بھی جدہ نہ ہو موکر خادی سنیے لہا بڑی بات کہہ رہا ہے یہ قرآن مجید سے ابھی استدعال کروں گا انا عبد من عبید محمد آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ یہاں زہنبیہ میں مجلس پڑھ رہا ہے آپ نے مجلس پڑھیں ایک مجلس کا لور پڑھ دیجئے دو بجے اے میں نے کہا میں تو جاہل ہوں کہاں پڑھ سکتا ہوں مجلس مجلس ختم ہوتے ہی آپ نے حلال کیا دو بجے مجلس ہوگی مغلبت جدو زہرین کے بعد اور جاہل صاحب پڑھیں گے کیا کہے گی قوم آپ کو صلیق آئے نہیں مولانا انکساری میں کہہ رہے تھے خاکساری میں کہہ رہے تھے بتائیے ستائیس برس تو سنتے میں ہمیں ہو گئے یہ جاہل کہیں گے ہیں تو انکساری میں کہا ہے اجا عبد من عربید محمد یہ بھی الگ بات ہے میں اس کو مقام انکساری میں بھی نہیں جانتا مولانا متقیام اپنا مقام بتا رہا ہے انا عبد من عبد محمد عبد من عبد محمد آپ لے دیکھا جہاں فاصلہ نہ ہو وہاں عبدیت جو جس کا عبد اس سے بلا فاصلہ اگر قرآن سے دلیل نہ دو تو کھینچ لی جائے منبر سے عبد وہ ہوتا ہے جو اپلے جو چاہ رہا ہوں اب اس سے بلا فاصل ہو دسٹینس نہ ہو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا پدروہ پارا قرآن مجید کا سورہ اسرہ جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں جاسے بیراج کا بیان شروع ہوا اشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ایک ایک بندہ سورہ تو اللہ نے اس آیت میں کیا کہا کیا میری قوم کا بچہ نہیں جانتا پروردگار کہتا ہے سبحان میں سبحان ہوں بے عیب ہوں کمال ہی کمال کا خالق ہوں میرے کمال کی کوئی انتہا نہیں اچھا پروردگار ٹھیک ہے مگر تُو سبحان کیوں ہے کاسرہ بے عبدہ اس لیے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا کہاں لے گیا کہاں رات کے حصے میں کہاں لے گیا کہاں لے گیا جہاں مجھ میں اور اس میں کوئی دوسرا درمیان میں نہ تھا سنیے گا سنیے گا گوھر کر رہے ہیں آپ خدا کی رسم پہلی مجلس ہے نا تمہی دی اس لیے ذرا ساتھ اپنے ذہنوں پر مرتب کر رہے ہوں گے مجھے شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے تیار ہو جائیں گے دو تین دن میں لایہ فرمائے کیا کہاں اللہ نے اللہ نے میراج پر لے جاتے وقت یہ میراج وہ فضیلت پائنٹ ہے وہ فضیلت پائنٹ جہاں تک کوئی آج تک پیغمبروں میں سے پہنچا ہی نہیں کعبہ قوزین مقام منفرد محمد کو عبد بنا کے لے گیا رسول نہیں کہا رسالت میں اور توہید میں فاصلہ آئے چونکہ رسالت قائم ہوتی ہے فرشتوں کے رسل و رسائل سے تو اللہ کے اور رسول کے درمیان فرشتے فاصلہ لہذا عبد کہا رسول بنا کے نہیں لے گیا میں نہ جانے کس مرحلے پہ ہوں میں نہ جانے کس منزل پہ ہوں نبی بنا کے نہیں لے گیا نبی کے اور اللہ کے درمیان بھی وہی کا فاصلہ تو جو فاصلے پر ہو وہ عبد نہیں ہوتا محمد کو عبد بنا کے لے گیا اور ان جگہ پہ بٹھایا جہاں اللہ اور محمد کے درمیان کوئی دوسرا نہیں تھا یعنی جہاں حقیقت بلا فاصل ہو جائے وہاں عبدیت ہے اب پڑھو علی کی حدیث انا عبد بن عبید محمد جیسے محمد اللہ سے بلا فاصل ہے ویسے میں محمد سے بلا فاصل ہوں وہاں اللہ نے سلوار پڑے محمد و آلے محمد پڑے جی وہاں سن رہا ہے چاٹا جو گیا مچھلا نہ دی چہروں کے جم نکھلے حق ہمارا بولے علی علی یہ منزل ہے انا عبد من عبید محمد انشاءاللہ کل سنیے گا انا بشر مثلکم آج تو بطیتہ رہ گیا انا عبد من عبید محمد کیا مطلب محمد عبد کس مقام پر ہے مدینہ میں رسول ہے مکہ میں رسول ہے خاتم النبیین ہے تاہاں ہے مجزمل ہے مدسر ہے سارے نون بلقلام یاسری سارے لقب فاصلے کو چاہتے ہیں چونکہ سارے علقام میں فرشتوں کا بیچ وحی کا بیچ لیکن عبدیت میں جہاں فاصلے ختم ہو جائیں غور کریے گا تو علی بتا رہے ہیں میں ایسے ہی محمد سے بلا فصل ہو جیسے محمد اللہ سے بلا فصل ہے انا عبد من عبید محمد اور ایک ہی عبد نہیں ہے جیسا میں ہوں میرے بعد حسن حسن کے بعد حسین سلوار پڑھ دے محمد و آل و آمد پا یہ ہے منزلو دو یہ ایمٹی آز ہے آمد ڈانٹی آج ہی سب کچھ کرا لی جائے گا تو نو دن کیا ہوگا سلوار پڑھے محمد و آل و آمد تو یہ منزل ہے ہم نے مصطفیٰ بندوں کو دعا کیجئے گا کہ مجھے قرآن کی آیتوں سے وہ گوشے عطا ہوتے رہے جو مصطفیٰ بندوں کی فضیلت بیان کرتے رہے اور میں آن کے قریب تر کرتا رہوں اور آپ ان سے قربت کا شرف حاصل کرتے رہے یہ ہے مند لوگوں کے فضائل ہی سمجھ میں نہیں آتے اہلِ بیعت کے حوالے سے جہاں بات ہوئی علیون علی اللہ چھیڑیے فوراں منافق وہاں کھڑا ہوگے کہہ تھا اخبار ہی ہوگیا یہ یعنی ولایت کی بحیث پیغمبروں کی بحیث ہے ولایت کی یہ ولایت کا سمجیکٹ یہ اللہ کا سب سے محبوب ترین سمجیکٹ ہے اللہ کا سب سے محبوب ترین سمجیکٹ ہے میں ایک ایک لفظ میں عشرے پڑھ رہا ہوں اگر آپ غور کریں اور آپ ذہنوں میں رکھتے چلے جائیں علی الولی اللہ کی بات کی تو یہ جو ہے نا وظیفہ خور مولوی یہ مولوی یہ اخباری ہے اس کی مولویس بنا جانا اے بھائی اخباری ہیں مقصر تو نہیں ہے سنیے گا مقصر تو نہیں ہے مقصر تو نہیں ہے میں اب ایک چیلنج کر رہا ہوں اور نو دن ہوں یہاں سنیے گا اخباری کے لیے ایک لعنت کی روایت لا کے دے دو اور مقصرین کے لیے میں دھیر نہ لگا دوں انبار نہ لگا دوں سلوان پر دے محمد و آل محمد پر یارتی آسورت گھٹانے والے پر یہ فضائل ہے اہلِ بیت کے ساتھ یہ نفاق ہے یہ سازش ہے کہ جو بیچارہ فضائل پڑھے ولایت پڑھے جو اہلِ بیت کے مناقی پڑھے اس پہ اخباریت کا نویل لگا دو تاکہ اس کی مجلس نہ سنے لوگ اس کی گفتمیوں نہ سنے لوگ کبھال ہے بھائی خد ہوگئے خدا کی قصر جدھر دیکھو تقصیر جدھر دیکھو مقصر جنہیں نام لینے کی اہلِ بیت کے تمیز نہیں ہے وہ منبر میں بیٹھ رہے ہیں کم سے کم یہ ذاکرین آداب و علقاب حفظِ مراتب لگتا ہے ایسا جیسے کوثر کی دھلیو زبان میں گفتگو کر رہے ہوں ان پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اخباریت کا کوئی اخباری نہیں ہم میں ہم سب ولایت ہی ہیں ہم ولایتِ علی کے متوالے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پروانے جو چاہے الزام لگا دو کبھی نوشہری کا الزام لگتا ہے اچھا الزام بھی تو اچھے لگتے ہیں گھٹاوا نہیں لگتا گھٹا بڑھانے والے یہ بڑھا دیتے ہیں یہ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ بڑھانے کا سوال ہی نہیں بہتیزوں آج کی بہتیز یہی تک یہ گھنٹہ شاید ہو گیا ہے آپ انشاءاللہ مستقل تشریف لائیں گے مگر دعاوں کے ساتھ میرے لئے خاص دعا کریں آپ تاکہ مجھے آتا ہوتا رہے اور میں آپ کی بارگاہ میں پڑھ کے خوش ہوتا رہا میرا دل باغ باغ ہوتا رہا آپ جتنے پرمسلت ہوں گے اتنا ہی میرا خون بڑھے گا اتنا ہی میرا جذبہ بڑھے گا اتنا ہی میرا حوصلہ پروان چڑھے گا مصطفیٰ بندوں کا تعریف کرانا ہے کون ہے مصطفیٰ انشاءاللہ برابر سنیے گا یہ مصطفیٰ استفاہ ہر جگہ پر دیکھنے میں آیا ہے ہر فضیلت کے رخ پر تو جو چاہنا ہو کائنات کی تخلیق مصطفیٰ بندے کائنات کی ترتیب موقع پر مصطفیٰ بندے کائنات کی بقا وہاں پر مصطفیٰ بندے کائنات کا تحفظ وہاں پر مصطفیٰ بندے اور تحفظ کائنات اور بقائے کائنات کے لئے تو ایسے بندے کا تحفظ کیا کہ جس کے جیسا کوئی اور مصطفیٰ ہے ہی نہیں میرا حسین خالقِ کربلا جتنے آپ سستنی چلیے گا بھائی میں نے لفظ کا رسپاس نہیں آیا مجھے خالقِ کربلا حسین کربلا انبیاء کی مشکل کشا اس کا خالق حسین اور اگر سمجھ میں نہ آئے کہ کربلا مشکل کشا ہے تو کائنات کے بہدر تری شجاہ تری جو شجاہت کے درجوں سے بھی آگے نکل چکا ہو تحور کی منزل پا ہو سرکارِ مرزا دبی با خدا فارسِ میدانِ تحور تھا تحور جانتے ہیں شجاہت سے دو قدم آگے کی منزل اور کیا تھے متحور صاحبِ تحور حضرتِ حور مگر حضرتِ حور ہی قیامت تک کائنات کو پیغام دے گئے کربلا ہی مشکل کشا ہے شبِ آشور تک پانچ ہزار سواروں کے رسالے کا سپہ سالار ساری سہولندِ مہیا سب کچھ اس کے پاس مگر انتمنانِ قلب نہیں ہے حالتِ نشکرِ یزید کی طرف سے سپہ سالار ہے مگر نمازِ مرے بولا کے پیچھے پولا ہے پھر بھی اپنی نجات پر یقین نہیں جب تک حسین کے پاس نہ آگیا اب اگر آپ کے دل مام ہو گئے ہوں اور آپ کو وہ شرف محسوس ہو رہا ہو جو سیدہ کی بارگاہ سے آپ کو آتا ہوا ہے یعنی فضائل کے سماعت کرنے کا طریقہ جہاں بیان کی ضرورت نہیں ہوتی تو سب ملحی کافی ہے اب میں بتاتا ہوں امام حسین سے بڑا سب ہی کوئی نہیں ہے جب حسین مکہ سے چلے آٹھ زلہج کو اپلے حج کو عمرے سے بدل کر تو سرکار وفا سے آہستہ سے جملہ ہی چاند فرمایا اب باز بھئیہ آقا کیا حکم ہے کہ بھئیہ بچوں کا ساتھ ہے سفر تمیڑ ہے راستہ بڑا کٹھا نہ ہے کہ میں سمجھ گیا آتا میں سمجھ گیا تو اب اس مشک کا نام بتاتا ہوں میں جو عام مشکوں سے بہت بڑی ہوتی ہے جس کے وزن کی کوئی انتہائی نہیں اس مشک کا نام ہے قربہ قربہ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک لقب ہے صاحب قربہ قربہ ایک خاص مشک ہے جس میں اتنا پانی آ جائے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا علی کا شیر ہی اس کو اٹھا سکتا ہے علی کے شیر کے لیے کوثر اٹھانا آسان ہے سمجھئے یہ قربہ کتنی بڑی مشک ہوگی حضرت عباس نے اس کو مکہ کے شیری چشموں سے بھر لیا اور بھر کے لے کے چلے عباس لیکن راستے میں حسین کی نظر خور کے لشکر پہ پڑی خور اپنا تو نہیں ہے لشکر یزید کے پانچ ہزار سپائی اب جا سمجھئے گا پانچ ہزار سپائیوں کے گھوڑے کتنے ہوں گے اور اونٹ کتنے ہوں گے ناکے اور دوسرے لوگ کتنے ہوں گے حضرت نے سب کی زبانے بہار نکلی ہوئی دیکھیں گھوڑوں کی اونٹوں کی جانوروں کی اور لشکریوں کی ایک مرتبہ فاطبہ کے لال کا دی کہا بھئی عباس اللہ بھئی کیا سیدی دیکھ رہی رہے ہو بھئی اللہ ہرکہ لشکر کتنے کیا سا ہے پانی پھلا دو وہی قربہ کھولا گیا پانچ ہزار سپائیوں نے پانی پیا ناکوں نے گھوڑوں نے سب پانی پی چکے تو سوچئے کتنے پانی ہوگا اور جانور کے عادت ہے ایک مرتبہ مو ڈال کے سہراب نہیں ہوتا جب تک بار بار مو ڈال کے مو ہٹا نہ لے پانی کے ذرف سے حضرت عباس نے کہا حضرت عمان حسین نے مولا سے کہا عباس انہیں اپنی نیت کے مطابق پانی پینے دینا سب کو پانی پلا دیا یہ کب پلا رہے ہیں حسین پانی کب پلا رہے ہیں جب ہر لشکر مخالف میں تب اتنا کرم تب اتنی سغاوت تب اتنی مہربانی اب کیا پڑھوں میں مسائب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے دل تو یوں ہی موم ہوتے ہیں خان کی شفا سے بنے ہوئے ہیں شاید آپ رولے اور میں منل استعمال کر دوں مسائب پڑھوں ہی نہیں اب حسین کے لئے معذرت کا موقع نہیں ہے حسین کے لئے صفائی کا موقع نہیں ہے اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں ہے کہ ہر یہ ہو گیا اور ہر پانی ختم ہو گیا اور بہتر گھنٹے سے پیاسے ہیں اور یہاں بچے بھی پیاسے ہیں حسین نے کچھ نہیں کہا حسین کو احساس تھا تو جو چاہ رہا ہوں کہ جب لشکر یزید میں تھا تو میں نے پانی پلایا اب مہمان بن گئے آیا فادمہ گلال کا اب پانی نہ پلاوں تو حسین کیا کرے ہر کا بازو مگڑا اور کچھ کہا نہیں علی اصکر کے خیمے میں لے آئے علی اصکر کے خیمے میں لاکر گہوارے کے پاس کھڑا کر دیا ہر کی نظر جو پڑی ارے سر پیڑ لیا مولا میں سمجھ گیا پانی مانگنے نہیں آیا مولا میری نیت طلب آپ کی نہیں ہے شرب آپ کی نہیں ہے میں پانی پینے نہیں آیا ہوں اسی بیشیر کی عصبت کا واسطہ مولا فادمہ گلال اس بچے کی عصبت کا صدقہ کہ کیا چاہتا ہے اور کہ مجھے پانی نہیں چاہیے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت چاہیے حسین نے کہا آرہے ہر میں نے پہلا باپ دیکھا ہے جو اپنے جوان کی بیت دیکھنا چاہتا ہے کہا مولا میں اپنے بیٹے کو مرتے میں دیکھنا چاہتا ہوں اب یہ ہے محبت یہ ہوتی ہے توفیق اور یہ ہوتا ہے عقیدہ جو شہدہ گربلا میں شامل کرتا ہے ہر کا نزائج دیکھو اور ہر کا نظریہ حسین کہتے ہیں میں نے کوئی باپ ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہا جائے کھا ہوتے ہوئے ہاتھوں کو جھوڑا اور کہا مولا مولا محبت کے کچھ اصول ہیں کہا بیان کرو ہوں کہا مولا سب سے پہلی بات یہ ہے کربلا میں بھے آپ کو لائے ہو اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا اکبر مارا جائے گا آپ کے سیاہ ہونے کا سبود ہی یہ ہے کہ جو صدمہ پہلے آپ کو پہنچے اس کو پہلے میں چکھ لوں کہ جوان کا صدمہ کیا ہوتا ہے حسین نے کہا خدا حافظ جب اس بارفت پہ ہر کا دماغ ہے تو حسین نے اجازت دی ہر کا بیٹا گیا تاتا تن تھا مثالی جہاد کیا مگر لشکر نے وار کیا حملہ کیا سکتائیس لاکھ کا لشکر ہر کے بیٹے پر ٹوٹ پڑا چگلن ہاتھ میں تلواروں سے دیزوں سے شمشیروں سے تبروں سے تیروں سے چھلنی کر دیا ہر کا بیٹا گیرا ملس دماغ ہر کہتا ہے سوچو میں تازہ دماغیا تھا پیاسا نہیں تھا بھوکا نہیں تھا میں لشکر یزید چھوڑ کے سوہ سویرے آیا تھا تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا شہید ہوا تو میں پوری طاقت کے ساتھ بات ہونے کے ناتے اور تازہ دماغنے کی حالت میں کتنی تیز دوڑا ہوں گا بیٹے کے بلانے پر اور میں حسین کو خیمے میں بیٹھا چھوڑ گیا تھا لیکن جب میں اپنے بیٹے کے قریب پہنچا تو میں نے منظر عجیب دیکھا حسین کا زانو تھا اور میرے بیٹے کا سر اللہ اکمہ میری آنکھیں کھلی رہ گئی قدموں پہ سر رکھ دیا یہ فاطمہ کے لار یہ گناہم اس لائق نہیں ہے اس کا زرزانوں میں رکھے لائیے میں اس کی لاش اٹھاؤ سینے پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے دھکیلہ اور میرے نانا کی شریعت میں باپ کو بیٹے کی ویعت اٹھانا مکروہ ہے اور کہا اب پاس آؤ علی اکبر آؤ اور کے بیٹے کا لاشا لیکن جب اسر کے وہاں حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو ان کا لاشا تڑم رہا تھا آواز آ رہی تھے تیری بے کسی پہ قربا جس کے نانا کی شریعت جوان کا لاشا سیاءالہ والزیدہ زلویہ والقلب کیا انکلیبو علی لانت اللہ وعلی القوم الظالمین ربنا تقبل بنا انکا انتا السبیو العالی ہے ماتنے خساب ماتنے خساب